اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم در اسکول در تدریس و تربیت دوران چی خستا باشن که تفہیم قرآن رحم اولاتای شما دشتا باشن بو فاما که قرآن در منی ازی آیات عربی قرآن چیز پیغام ها و نشانی ها پوشیده یا که بحیثی مومن او را ام والدین ام اولاتا و جوانا بو فاما رسم از ما بینی مسلمانی از ما بیشتر قرآن را قرآن چی موجوده رسم شم موجوده در فاتحه بیشتر خانده مشه گور مرده زیاد تعلق دره در گور زنده یعنی گور کنشتا در زی بیشتر نمیگرنیم که تعلق دشتا باشه بخاتی رزی پانج زبانه یعنی خود عربی را کمو بیش بزمنش حضرگی مایا بری فهمندو بعد در بین سی دن ترجمه که بسیار ساده و بسیار روان و در سابی روز مره فهمشی آسان یعنی برنامه امروز 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 هم بستو یکومی ماه هسته که خدمت شمو بستو یکومی ماه یعنی مای روزه و قرآن رب چی تعلق شی قد مای روزه زی خطیر مای رمزان که در زی ما قرآن نازل شده و مسلمان ها و مومنین را فرض بلیش که و از خرد و پوشاک و از فکر دنیا یک لازه چود چی بگره و مربوط بزو یک شیر در خدمت عزیزان فارسی فهم از حضرت مولانه هم بیخانم بر بند در دوزخ یعنی تمه خوردن یعنی در مای رمزان مانای شیر سمجه اونه بر بند در دوزخ یعنی تمه خوردن بگشای در جنت یعنی که دل روشن بگشای در جنت یعنی که دل روشن بر بند در دوزخ یعنی تمه خوردن پس هرچکی ما موخریم هرچکی ما موگیم تالوش قد بده نه قد تانه و این بیشتر هرچکی بوخریم هرچکی گب بیزنیم دیگه سونه جنجال و آفت و مصیبت و دوزخ برده میتنه بگشای در دروازی جنت یعنی دل روشن وازمشه باتین تو درون تو دل تو روشن مشه ایک دفعه موگی که خوب ما نمو خوردنم خوردوم نیه گبزدنیم نیم تالوقاتم کمشتوم چیز کارمونم مداز یک ما فکر تو بودگه طرف مارا دل تو روشن مشه بازی بدن را حضرت مولانا مگه این نمو چیه مثلی خر باریه که روح بلیزی سواره او رو مگه ایسا نمو دی روح خر نمو دی بدن بس خدمت خر کردی بس کاجبش بردی تمام رو صبح چه شاو پیش خر کاجب بس خدمت خر کردی یازده ما بس کاجبش بردی در خدمت ایسا هم باید مددی کردن در خدمت ایسا هم باید مددی کردن یعنی وقتی که تو نمو خرید تن را نمیدهی بدن را نمیدهی بس روح را تا با جامان زنجی یعنی ایسا هم عدت ماشاونجی تَسُفْرَوْنَانْ بِنِ كَيْ جَانُ جَانْ بِنِ تَسُفْرَوْنَانْ بِنِ كَيْ جَانُ جَانْ بِنِ رَوْ جَانُ جَانْ رَاجُوْ اَي جَانُ جَانِ مَنْ رَوْ جَانُ جَانْ رَاجُوْ تَسُفْرَوْ اَي جَانُ جَانِ مَانْ بَرْبَند دَرَي دُوْزَفْ یعنی تَمَي خُرْدَنْ بَغُشَای دَرِ جَانَتْ یعنی کِ دِلِ رَوْشَنْ عزیزان من اینی بود حضرت مولانا هم برباره سیام و روزه و که تعلق جی قد روحانیات ها که قد بدن تو یک وقتی روز که روز روشنه وقتی که دان خور میگری احساسات خور جذبات خور میگری یعنی تو خر را کنطرول نه همه سواری روح را کنطرول منه مگه تو یک لذار رشت کنجی که ایسا را متوجه بیدیم که درزی خاموشی درزی ناخوردن درزی هیچ کار نکدن درزی بیکاری مجد کار کنم ذکر کرو ذکر روحانی و ترجمه قرآنی در سی زبان اردو انگلیسی و فارسی امشاو جوزی بستی اکم یعنی بستی اکمی ماه مخصوصا ماه رمزان چار سوره در منه یک جوز جمع شده مکمل یعنی چوٹه چوٹه نشده مثلی کمپنی وری که جوز جور کده سی پاره سی جوز سی اجزا ورخمنا انجی چار جوزی قرآن سوره فسلت سوره اشورا شوره اززخرف و ادخان بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فسلت آیاته و قرآن عربيا کتاب فسلت 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 آیاته و قرآن عربيا لقوم یعلمون بشیرًا و نذیرًا فاعرد کسرهم فهم لا يسمحون حمیم این قرآن فرستاده است از طرف خدای بزرگوار مهربان کتابی که برای مردم خوشفهم آیه هایش مشروح است و بزبان رسای عربي است اما ما عرب نیستیم نظبان ما عربی ها و اینجی کل جهان تقریبا نصف جهان که در مغزی آسیا فارسی و اردو صحبت منامه و واعدürه سنترلیشیه و طرف فارس و خوارمیانا گفتی هیچ باریم و طرف هندوستان بایمی دو زبان بزرگوار فارسی و اردو هایش کدام شیه ارابنای ها اما مسلمان ها همستیم امریکا میانان انگلیسی او بردو اونین شانمه یاد برفته هست خاطر sandšمه تعلیم و ایجوگیشن و مدرسه و اونوورسطی و هلو Another اماماً آنلاین زندگی کمپیٹری و نیتورک و انترنت تقاضا مانا که مو انگلیسی را پایسید زبان معاشرت بلد باشیم و اونای که زبان انگلیسی بہتر بلده اونا نم فامده عربی البته آیه های این کتاب برای مردم خوشفهم مشروح است شرح داده شده و با زبان رسای عربی است همچنین مجدار سان است و حجدار دهنده علی مثلا ده ایک مسیج عربی مایه مثلا ده ایرپورت وارننگ میده که اگر اینجی رافتی بز فلایت تو میس ماشه باید شما اینی قصبجه پیش اینجی باشین خوشخبریه بز شما میرسین مثلا اینی چیز را من نفامم مسیج را عزیزانی من والیدین محترم مسیج مایه ده چینیز مایه نمو فامیمه چیز کار کنو میره سیلنگ که ده بلے وارننگ دسخریشتی که اینوی باید بوف امینجی مگا کی بشیران و نظیران ولی بیشتری بی دنها روگردان میشوان و در نتیجہ توفیق شنیدن آئیہ اشرا ندارن مگا علی کے نام کا چرچہ بہت ہے مسلمان بھی مگر بحرہ بہت ہے تو کیا ہے اسمه چی نویشتایا بی دین کی بودی که مثلا تعلق تو قد یک برنامه آسمانی قرآنی و روحانی که نبود بازمون دین خود خورا که تا مرزیز خود ما فکر خود ما نظری خود ما معلومات خود ما ارشی گفت اونمون دین از ما جورم شا ولی بیشتر بی دنها روگردان میشوان و در نتیجه توفیق شنیدن آئیہ اشرا ندارن میگوین در باره چیزهایی که ما را به آن دعوت میکنین دلهای من سفت است و گوشهای من سنگین بهره و بین ما و تو دیوار بلند بیعتمادی است بنابراین تو به کار خودت مشغول باش و ما هم به کار خودی من پیغمبر را اصلا ریجکت بانه بگو پیغمبر بگو من هم آدمیم مثل شما با این فرق که به من وحی میشود معبودتان معبود یگانه است پس در پرستش او ثابت قدم باشید و از او آمرزش بخواهید وای بر بودپرست ها همان کسانی که صدقه نمیدهند با آخرت را باور ندارند دفاین کد چرا معلوم کد که یعنی بودپرست کیه یا مثلا بیدین کیه اما که مثلا بعد از مردن را زنده شدن را باورش نماید ما که چطور امکان دره دیونشتین شما برو بابا و صدقه نمیدهند در مقابل مسلمانانی که کارهای خوب کرده اند پاداشی بپاین در انتظارشان است عجرون غیر و ممنون بگو چرا شما وجود کسی را انکار میکنید که زمین را در دو مرحله آفرید فی یومینه فی ستت ایام غوامان گفتم شنه که در شش پیرید در شش دی در شش تایم الکتم تایمه آسمانی تایمه آسمانی دی دوره دو دوره دو راند زمین را با وجود آورد قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین چرا شما وجود کسی را انکار میکنید که زمین را در دو مرحله آفرید و برایش همتایانی قرار میدهید چنین کسی صاحب جهانیان است در زمین و روی آن کوهای استوار پدید آورد و زمین را سرشار برکت کرد و در تمام فصل های چهارگانه به اندازه نیاز همه موجودات مواد غذایی آفرید این دو روز زمین را دو روز که کوها بدزو میدانها آن وقت به آفریدش آسمان پرداخت در حالی که آسمان از توده گازی فشردهی تشکیل شده بود یعنی کندنست گیسیز که در فیزیکس مگه به آسمان و زمین فرمان داد خاسته و ناخاسته به سحنه وجود بیایید گفتان همه ما با کمالی میلمی آمدیم آمدیم کمان مشای ثم استوى الی السماء و هی دخان گیس فقال لها ولی الارض اتیه ولی الارض اتیه توعن و کرخن کنالی ظاهر شد مجبوریه یا از مرضیه برشده نیستین چه گو قالتا آتینا تائهین بسرو چشم مای زور چی که کاری زور نیه عمر که خالی انتوده گاز را در دو مرحله به سورت هفت آسمان منظم سخت باز چورن فقضا فقضاهن سبع سماوات فی یومین باز دوروز میلکنی اینجی که افت آسمان را جور کنا و اوحا فی کل سمائن امرها و زیین السماء الدنیا بی مصابی کندلز و لائٹس دنیا را مگا ویزیبل سکایی که از دنیا ملوم مجھو آسمان و تمام شید دیکوریتی دا قد لائٹس آن توده گازی را در دو مرحله به سورت هفت آسمان منظم سخت و کارهای هر آسمان را به فرشتگان همان آسمان وحی کرد آسمان دنیا را هم با چراغ ستاره ها چشم نواز ساختیم زینت بخش تکوریتیت و از دسترس شیطان ها حفظش کردیم این است اندازه گیری آن شکست نپذیر دانا العزیز العلین با این همه دلیل روشن اگر دعوتت را نپذیرفت بگو شما را می ترسانم از سائقه مرگبار مثل سائقه آد و سمود وقتی پیانبران از هر راهی می شد سراغشان آمدن که جز خدا را نپرستید آنها گفتن اگر خدا می خواست او را بپرستیم خب فرشتهایی بپیانبری بپیانبری می فرستاد ما دینی را که معموری رساندانش هستید باور نمی کنیم اما قوم آد در جامعه بی جهت تکبر کردن فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْعَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ و قالو و گفتن مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً از ما قوی تر کیست مگر نمی بینید خدایی که آنها را آفریده قوی تر از آنهاست با همین خیال باطل همیشه آیه های من را انکار می کردن سرانجام در روزهای نهس تندبادی سرد و استخانسوز سر وقتشان فرستادیم تا در همین دنیا بی آن که یار و یاوری داشته باشن خفت و خاری را به آنها بچشانیم البته که عذاب آخرت به مراتب خفت بارتر است آدو سمود که مثل دادا که اینجا ما اونا را در دنیای سزا دیدیم که اختیار دیگر اس کیه اردفع مگیم اختیار گیرمزو خالقا یا مگو رازقا اونو مو کی استا خو استا خو مگر نی نی کجای امان قبول ندارم وزنون نمونه ازو که منده با ایمانا کی از خود 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 صاحب دره صاحب اختیار دره و اما قوم سمود آنها را هم رهنمائی کردیم ولی گمراهی را بر هدایت ترجیح دادن پس به سزای کارهای زشتشان عذاب خار کننده گریبانشان را گریفت مومنان را هم که مراقب رفتارشان بودن نیجات دادیم و ایم کنفرمونه کیونه کی تقوی اختیارمونه و ارتباط قد غایبانمی قد خداوند خالقی بزرگوار او را بر نیجات میده روزی فرا برسد که دشمنان خدا را دست جمعی به طرف آتش میبرند و به صفشان میکنند وقتی همه در کنار آتش حاضر بشوند چشم و گوش و پوستشان در باره کارهایی که میکردن بر زدشان شهادت میدهند حتی اذا ما جاؤا حتی اذا ما جاؤا و شهد عليهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانو یعلمون جلد جلود سکنم وادمید میموری درمگا this happened at that time he is telling a lie و قالو لجلودهم لما شهدتم علينا قالو انتقنا الله الذي انتقى كل شيء و هو خلقكم اول مرت و الیه ترجعون به پوستشان اعتراض میکنند چرا به زد ما شهادت دادید میگوین ما را خدایی به حرف آورده که هر موجودی را به حرف در آورده است بله اوست که اول بار آفریدتان و فقط به سوی او هم بر اتان میگردانند این که پنهانی گناه میکردید از ترس آن نبود که چشم و گوش و پوستتان بر زدتان جهادت بدهند بلکه خیال میکردید که خدا خیلی از کارهایتان را نمیفهمد همین خیالهای خامتان در باره خدا بود که شما را به تباهی کشند و دستی آخر سرمایه عمرتان را وقتید پس سور بکنند یا نکنند همان آتش جایگاهشان است اگر هم فرصتی برای جبران بخواهند تخاظایشان رد میشود نمور چند بر اثر بلیاقتیشان هم نشینهای نابابی را در دنیا نصیبشان کردیم که لذتهای حال و آرزهای دور و دراز را در نظرشان رنگل و آب دادم هم نشین who is your companion هم رایس کی اندوالی تو هم نشینهای نابابی را در دنیا نصیبشان کردیم کیلی زتهای حال سر چیز گپ بزنن چیز مزمیدکی مو کنی گیم بازی کنی مونج بوری زکار کنی ہم زکار کنی چطور واچا ہم زدگیش چطورا که حال کنیم بابا خست شدیم از این زندگی انجویمنت انٹر تینمنٹ گیمز of every kind و عرضوهای دردراز حل انجای عرضو دردراز کشک دیگر چطور شنو بس چکار کنی بس زیبت مشا زیوالا مشا باید کئی کار کنی اینی را رنگ و لاب داد کی کمپینینز همو کی قط تو امراء بود کی بود امرائی تو کی ہے ایا امروز هم اندوال تو امروز می را گفت کیا بیاکی میکار کنی امروز بسیار مزا می دید و بی همی طور انویسٹمنٹ کنی با چاکی دیگاه اندو بسیار خوب شنو وعده اعذاب در باره اونها با همراهی گروه های از جنیان و آدمیان قبلی حتمی شد چون که اونها سرمایه امرشن را باخت بودن وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ سران بودپرست مکه به مردم می گفتن با این قرآن گوش ندهید و وقت قرآن خاندن محمد سر و صدا را را بیندازید شاید بر او غالب شوید با چنین بیدنهایی حتمان عذاب سخت می چشنیم و آنها را بابت بدترین کارهایشان حتمان مجازات می کنیم این سزای دشمنان خداست همان آتشی که دران اقامت دائم دارن با سزای اینکی آیہای مارا انکار می کردن و قال الَّذِينَ كَفَرُ رَبَّنَا أَرِنَ الَّذِينَ أَذَلَّانَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ در جهنم بیدین ها می گوین خدایا جنیان و آدمیان را که گمراه من کردن در نشان من بده تا زیر پای من لگت مالشان کنیم رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَذَلَّانَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا البته کسانی که گفتن صاحبی اختیار من خداست رَبُّنَا اللَّهُ اونا چی کرشد؟ سُمَّ اسْتَقَامُوا ایخو باز امتیان درنه کتوفتی رب از ما پروردگار الهیه بس تو استخامات اگر نکدی باز نمشان سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنتُمْ تُعَدُونَ البته کسانی که گفتن صاحبی اختیار من خداست و پای حرفشان استادن فرشتگان در هنگام مرگ برانان فرود می آیند که نترسید و غصه نخورید موجده بعد شمارا ببهشتی که در دنیا بشما بعدا مدادا نستخیم هزی طرف نحن اولیاؤكم فی الحیات الدنیا وفی الاخرات ولكم فیها ما تشتهی انفسكم ولكم فیها ما تدعون ملائکه بس چیز مکده بودیم؟ موکی کم دید شمارا دزی گیت جسیف بونه کم استقیمان شمارا ببوری ما دوستان شما در زندگی دنیا بودیم های فرشتگان جور شدین چمو؟ نن مو امو چیم قد شما فرشتا بودیم؟ یعنی دوست مو قد شما را هم رفته؟ یک مانایی تشته میتنه؟ یعنی که مو فرشتگان وزیبل نبودیم مالوم نمشدیم لیکن قد شما بودیم؟ ما دوستان شما در زندگی دنیا بودیم نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و در آخرت هم دوستانتان خواهیم بود در بهشت هرچی دلتان بخواهد برایتان محیست و هرچی تقاضا کنید برایتان فراهم است زیافتیست مهمانیه از طرف آمرزندهی مهربان نزولم من غفور الرحیم و من احسن قولم من من دعا الالله و عمل صالحا و قال انني من المسلمین کیست خوش گفتار تر از کسی که به طرف خدا دعوت کند و کار خوب بکند و بگوید من تسلیم خدایم وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ سَيِّئَةُ دَفَعَ بِالَّتِي هِيَا أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِينٌ خوبی با بدی یکی نیست جواب بدی را با خوبی بدی آن هم با بهترین رویش اگر این طور کنی آن کسی که بین تو و او دشمنی بوده است یک دفعه مثل دوستی سمیمی می شود این خسلت را فقط به کسان می دهند که سبور باشد یا به عبارتی این را فقط به کسان می دهند که زرفیت والای روحی برخاردار باشند خیلی او سلماند باشد اگر شیطان خواست با وسوسی زیر پایت بین چیند با خدا پناه ببر زیرا فقط اوست شنوای دعاها و دانای نیازها و من آیاته اللیل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله اللذی خلقهن ان کنتم ایاه تعبدون سبحان ربی الاعلا و بحمده که خالق شمس قمر از نشانه های یک تایی خدا شب و روز است و خرشید و ماه اگر می خواهید خدا را بندگی کنید در برابری خرشید و ماه سجدن نکنید بلکه در برابری خدایی سجده کنید که انها را آفریده است فیران مگفت آمون را امید که دایناسٹی یه نا فیران هم مثلا خاندانی یک امپایر جور مشه بزو از خود دیفنیشن درام اماره تا منی اردو هم می بینین ده تهزیب اردو و فارسی هم می ترکده که زل الهی سای خدا دروی زمین نمی دنو فلان الابتا فیران سلوگن شی ناری شی بود که آمون را یعنی ده ده سن آف دی ده رائزنگ سن و او امو که رائزنگ سن ده ایست است او گارد است بز ما نمائندیزو بل زمین بریشموهیم او ده اسلمانو ما ده زمینم یک چیزی آردیمو پس سورج یعنی آفتاب پرستشمو شد امکان دارا که باز جای آفتاب آم پرستشششنه البته مو یاردو را بایسی ده کلندر میگردیم خدا من دو دنه کلندر جور کده ایک دنه سولر کلندر که اکوردن ده دی اکوردن ده سورج اکوردن ده آفتاب تو اساب کو چند روز تو کار کده باز متابقی شب وقتی محتابه یعنی ما هسته اونجی تو از لحاظ باتینی اساب کتاب داره که ما ده کده مایم مایم مبارک رمزان مایم مقدسی رجب و شعبان بایسی ده کلندر اینی اردوشی کلندر یکشی زاهری که روز تو چند بجا یا چند تاریخ آج کونس دیت هیجی تدهی اس فلان ده یه کلندر سورج شمسی کلندر همیتا مو هجری شمسی درین که امسال چار سد یاگه چار ده سد یاگ چیه بخالیم و چه هجری قمری مربوط با ماه نو مشهد که ماه نو شد ماه کمپلیت شد چار ده ماه یا آخیر ماه یا سبا ماه نو است اینی باتینی کلندره و قرآن را مو میخانی قد باتینی کلندر چون وقت تاریکه شبه آفتاو نیا بلو سکای نیا دی تایم نیا خوردو خوردو نیا کار کدو نیا روزمره کارا نیا تو یک دفا مینگنی تمام خانه خواه دید واردی رفته پیش خداوان تو منجی استای مگه الاهی در یک بیداری مرسی در یک در یک حضوری مرسی کنجی کل مرده مگره اینا فقط مخار را که نان داده یعنی بدن را الیونار خواه داده مو گسته روغ را خواستی پیش خوا منجی دیگه دزی زیافت مهمانی تو هم درو منگرنی ایک بیداری رم منگرنی در یک اکسیس پیدارنی که عالم روحانی را تجربه کنیم پس ای عبادتی شوانا در عدیه دعه ها عموما وقت طلاوت قرآن بیشتر در طرف شبه ایش شد که یک کلندر ای یک گریه عرزی خدیر شمو زیر متاثیر نشین ایره سوشده نکین اگر بود پرست ها خودشان را بالتر از این می بینن که خدا را بپرستن نگران نباش کسانی که به خدا نزدیکن شب و روز او را به پاکی یاد میکنن و از این کار دلزده نمی شوند نسیاری هاسته که شبهات وید نمی گرنی برا فا این استکبرو فالذین اند ربکا يسبحون بود پرستان من چونکی شاوکی مشاو پس خواه منن مثلا یک باطینی کفیت شاید یا عبادت و ریاضت داستان چی نباشه یعنی باطین داستان قبول ندره دوز یک چیمه فقط ظاهر رمینگرنه بیرون رمینگرنه چیشمی راز کسته علامتا یعنی ایچیم برور دیدو نه چیشمی راز یعنی علامتی چیشمی باطینی ایمان بمانه چیشمی باطین ایمان افت وجه دره خدمتشمو ارز کنم دازه یک ایمان بچی و بکی مگه ایمان بیارو یعنی تو قبول کو یعنی میگه برا قبول کو ما مو ما مو گو میر چیر قبول کنم ایر که ما بلیش باور کدوم ما بلی کتاب باور کدوم کتابی کی آسمانی کتابی کی اگو بنده خدا نمگه ما یز ما ی مالکایی کدوم دوشتا کدوم ای آثارش ما ایم ایر مگه ای کلام الهی فقط در سطح زمینی و در سطح انسانی در زبان عربی برای ما و شما در بسیار ساده توسط پیانبر نازیل شده او رو که ما باور کنم ما بگم کتاب رو کی بازو مگه انبیا تورا تا زبورا انجیلا همیتر صحیفهای الهی که استن ای کتاب مر مگه کی ایر انبیا و در پس ما در انبیا هم باید باور کنم انبیا چیز مگن مگه با آیات الهی همه چیز که در خلقت است او یک آیات آیات یعنی یک یک فهم یک مینین در من یک چیز انترزیب شده یا کوڑ یعنی مثلا سورج افتاب کوڑه یک کوڑه یک رمزه او رو تو واسکده نی شاو مشه افتاب مشه حوادیس مشه پیدایش مشه مرگ مشه روزمره خیلی کارا مشه روی بروی که تمام از اونان آیات الهیه نشانی های ایک الهی خدا من درو قصدوی گب مگه یک چیز سنتو رئی کدی یک نفر پیشت آماد یک حادثه شد یک قصه شد آیات ای شد سیوم وجه وجه اول ایمان با کتاب وجه دویوم ایمان با انبیا وجه سیوم ایمان با آیات و ای آیات رو گرفته تا خودی آخرت رفته نیه که روز قیامه دا روز محشاره نیتر نیه که موردیم خلا شد رفت اینج بار بار مگه که ایمیتر که شما در خاک ملیده شدین و پس شما را بعد از برزخ و پس بیدار منیم محشور منیم و جواب ساب کتابه از ریزه سی ریزه گرفته تا کلان زی کلان مسئله را ایساب شده دنیم و ایمان با غیب اینال روز روشن مقدر چمای زایر خواگر بینگرنم که دا افتاو ما دیدم بز رفتم حافظ بز ما کار خورا انجام دادم خانواده بود ایشود بز شاو باید ما خاو کنم دیگه وجود دی باتری ما ندارم که اینجا بیدار شنم بینگرنم که چول تمام زوستو خاو ما اینجا بشنم مثلا قرآن آواز کنم که مگه الَّذین ای امینون بالغیب ما مگون بالغیب غیب ویر از انسین هرچی که استا خوی نمی سین دیگه مگه اگر تو علم می دشتی تو ایر مفامی دی که نمی کلی وجود نیه که معلوم می دیا همی موجود که استا وجود که دره که تومگی زمین آسمان کائنات دره هرچیز استا موجوده دا افتاو که معلوم مشا ای کل یک درساتم نیه بارن فیسکس study کن visible light spectrum یک پرسانتی موجود نیه existence که امو که معلوم شونا دیچی می ازماؤستو 0.005% is the electromagnetic spectrum visible light spectrum باز اینجی مگه که امو 99.9% کنیه او غیب خوا unseen تو دیدن نمیتنی او است تو دمانیزو سکیل یعنی چمائی تو فقط بری 1% لس دن من پرسان بابر کو تاکی چشم دلتواشو نا وو استیستی طور اکسیس میلاوشنا غیب که غیبان چی خصا جاریه و ایمان با خدا که دا عالم غیب و شهدت بردوش خدا حاضر و سمیعون علیم و ایمان بلا مملایکه که از طرف خدا هرچی که پیامات دادشده بود برای دا کتاب آماد و او به انبیاء دادشد و انبیاء گفت اینی آیات الهیه مثلا اینی تکارنک اینی نیترسته اینی اون تو اشتباه موشه ای امر خدایه تمام اشاره های خدایی را که تو دیکورد بیتنی بس تو دا ارتباطی و انجی عبدالله موشه و ایمیر خم ای بود علم الیقینی که هفت وجه ایمان ایمان با هفت وجه هرکس که مگه ما مؤمنم او باید دا هفت وجه ایمان خورا ثابت کنا قد عمل صالح ای تشریح بعد ازی رزگی تشریح موریم دوبارہ با آیت سیونوی سور فسلت و من آیاته از آیت کسکتیم آیات آمار و من آیاته انک تر الارض خاشئتن از نشانه هایش این است که زمین را به حال میبینی به حال یعنی زرد خوشک یک چیز نمونجی حیوانا نمونجی حشراتا نمونجی بوتایا هیچ چیز نیا به حال بدال از نشانه هایش این است که زمین را به حال میبینی ولی وقتی سیرابش می کنیم به جنب و جوش می افتد میکنی که یه مماد چپرگ مماد یک ریز گرگم خسیده خسیده جان رسند همان کسی که زمین مرده را زنده می کند زنده کنندگان زنده کننده مردگان هم هست خورجایی که ما همیتر بینگرنم بز ما همیتر از او آیت ای را دیکورد کنم که everything dead will be revived like this که نیت زمین بود وقت قد آو چیزا شد ما کستا یک بدن او قد آو از ما مثلا ویبریشن روح هستا چون زنده ماشه بس چون او از احده هر کاری برمی آید کسانی که در فهم آیه ها و نشانه های ما به بیراه همی روند از چشم ما مخفی نیستند آیا آن که در آتش اندخته می شود بهتر است یا آن که به سحنه قیامت آسود خاطر پامی گذارد هر کاری می خواهید بکنید خدا کارهایتان را می بیند اعمل و ما شئتم کسانی که باور نمی کنند قرآن آمده هست مثلا دینزی ایمان به کتاب نداره اینی کتاب را که موجوده که مسلمان ها بیشتر تو جدرن نمی خورن یا تورا تر یهودیه یا متر انجیل را ایسایی کسانی که باور نمی کنند قرآن آمده هست تا آنهارا با خودشا باورد جهنمیا ان الَّذینَ يُلْحِدُونَ فی آیاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا اَفَمَانْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمَّنْ يَأْتِ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَلُ مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيْرُ که نه حالا و نه بعدها هیچ باطلی در آن راه ندارد ببخشید قرآن کتابیست شکست نپذیر که نه حالا و نه بعدها هیچ باطلی در آن راه ندارد زیرا فرستاده کار درست ستود نیست هر حرفی به تو وحی می شود همون حرفیست که به پیانبران قبل از تو وحی شد آمرزش خدا گسترده است و در این حال مجازاتش شدید بہت معاف کرنه ولی مگر عذاب شم بس شدیده یعنی چی شد؟ پیانبران قبل از تو وحی شده این کتاب مگه که قبل از این پیانبرا بوده پس موقع پیانبران را هم بابرشید داره بفرز قرآن را به زبان غیر عربی می فرستادیم ولو جعلناه قرآنا عجمیا یعنی غیر عربی هر چیز زبان را تمام شده عجمی مگه نون عرب می گفتن چرا آیه هاش واضح نیست یعنی از لحاظ وضاحت عربی فساحت تاره خوالیفای مناکیی واضح کپمیزده خیلی عربی بسی ار روشان و کلیره خوالیفکشن دیگه چونکه دیگه شده وزاگرور ما در دیگه زبان رایم وقتی مگفت چرا؟ سمج من نمات، کلیر نبود زیاد کتاب غیر عربی و مخاطب عرب زبان بگو قرآن برای مؤمنان مایی رهنمائی و درمان است آمنوا حدن و شفاء بگو قرآن برای مؤمنان مایی رهنمائی و درمان است ولی برای بیدینها که گوشهایشن سنگین است نامفهم مگر نفهمیدم یار مخونترم نمفهمیم در نفهمیزدو هم یک از دلائل چیه انگار از جای دور صدایشن میزنن بگو قرآن کوئی که داره چیز موگیم من خبر نیم چیز موگیم چیز نفهمیدم به موسا هم کتاب تورات را دادیم ولی بر سر آن اختلاف پیش آمد اگر خدا مقدر نکرده بود که مردم مدتی در زمین زندگی کنن کار یهودیان یک سرمی شد البته آنها هم آنها هنوز هم در باره تورات بد جور شک دارن هر که خوبی کند به خودش سود میرساند و هر که بدی کند به خودش زرر میزند وگر نه خدا به بندگانش کم ترین ظلم نمی کند آگاهی از لحظه وقوع قیامت در انحصار اوست که است قیامت؟ از لحظه وقوع قیامت در انحصار اوست هر میوهی که از شکوفهش سر در بیاورد و هر مادهی که حامله بشود و بزاید خدا کاملا می داند در پلانت لیول که در او یه گوده نه گروت موشه هم خبر دره بخبر و دمانه اینمل هیوانی هم که گوده نه که ممل مگده انگریزی مملز ینا که حامله مشاید و مادهیزی اگزیکلی خبر دره روزی که خدا روزی که خدا از بد پرسته همی پرسند کجاین بدهایی که بجای من می پرستی دید؟ می گوین با تو اعلام کردیم که هیچ شاهدی برای مدعای من نداریم بدهایی که می پرستیدن از جلوی چشمیانها غیبیشان می زند و بد پرستها خیال می کنند که دیگر راهی پیش و پسی ندارن لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَنْ سَهُ الشَّرُ فَيَأُوْسُنْ قَنُودِ از دنیا خواهی هسته نمی شود ولی اگر مصیبتی برایش پیش بیاید معیوس و سرخورده می شود اگر بعد از مصیبتی که برایش پیش آمده گوشه ای از رحمت من را به او بچشانیم حتما می گوید این حق من است فکر هم نمی کنم که اصلا قیامتی در کار باشد موگه ایس فاین جدن افراتینگز اوکی نا وگیم موگه ما تو چانز دومه بنده روست چو؟ به فرض هم به طرف خدا برم گردانند موقعیتم پیشی و بهتر خواهد بود خدا هم اربانه بست انشاءالله چیک موشه دیگه بست ما بیدین ها را از رفتار خودشان حتما باخبر می کنیم و از عذاب نفسگیر به آنها قطعا می چشانیم چنان انسانی را وقتی از نعمت مادی برخوردار کنیم رو برمی گرداند و دور می شود وقتی هم مسیبتی برایش پیش بیاید مدام بیتابی می کند بپرس به نظر شما اگر این قرآن از طرف خدا باشد و شما این کارش کرده باشید چی کسی گمراه تر از مثل شماییست که این قدر از واقع دورید آیه ها و نشانه های من را در گوشه و کنار جهان و در جانه هایشان به آنان نشان می دهیم سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق تا برایشان روشن شود که خدا حق است برای اسباد حقانید خدا همین کافی نیست که او برای هر مخلوقی مشهود است اولم یکفی بربکا انهو على کل شی ان شهید یعنی کنیو سی کل شی؟ ما مگویم نه ما خو امو شی که معلوم می ده امورم ما دیده نمی تونم یعنی شهیدی کل شی سوپر کانشیس نوینگ ایوریتن بدانید بود پرست ها در باره ملاقات با خدا همیشه مشکوکن بدانید که خدا به هر چیز احاط دارد ملاقات با خدا ان افت وجه ایمان در چی وجه ایمان دارے؟ یعنی وجه ایزی وجه ایزی وجه ایزی افت وجه اور اسی کے ساتھ اردو فهم خواتین حضرات یعنی والدین اور اساتزہ کی خدمت میں قرآن کا ترجمہ سورے صحف فصلت ہو گیا اب سورے شورا کی طرف اردو میں بڑھتے ہیں اور یہ ایک گزارش کرتا چلوں کہ آپ نے اس کو آج ہی اسی وقت اگر بیٹھ کے سن رہے ہیں ماہ رمضان ہیں تو یہ ترجمہ قرآن ہے فهم قرآن کا ایک اقدام ہے اچھی بات ہے لیکن آپ کسی بھی وقت قرآن انٹیوشن کی اس پروگرام کو جب بھی آپ نور ون ٹی وی کے پلیلسٹ میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو ترجمہ کی جب ضرورت پڑے اور آپ اردو میں سمجھتے ہیں تو آپ صرف اس کے جو درمیانی والا حصہ ہے یعنی یہ ترتیب اس طرح اس پروگرام کا کہ اس میں پہلا حصہ فارسی میں ہوتا ہے درمیانہ حصہ اردو میں اور آخری حصہ انگریزی میں کیونکہ اس خطے میں جتنے بھی آجمی ہیں یا وہ اردودان ہیں یا فارسیدان ہیں یا انگریزی سمجھتے ہیں تو ان کو کسی بھی وقت آپ اس آیت کو کھولیں گے سنیں گے تو اردو میں دو منٹ بھی آپ سنیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی آیت مل جائے گی تو اس کا مطلب بھی نہیں کہ آپ نے بیٹھ کے شروع سے آخر تک ساری زبانوں میں اس کو سننا ہے نہیں آپ کے مطلب کی چیز فارسی میں ہیں آپ پہلے حصے میں تیس منٹ ہیں اس میں سے سن لیں پوس کریں پھر جا کر پھر آ جائیں پھر سنیں اردو میں سمجھتے ہیں تو آپ درمیانی والے حصے کو اور انگریزی میں آخری والے حصے کو دیکھا کریں پورے پروگرام کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ والا اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو ترجمہ سورہ شورا مکیہ تینتیز تیرپن آیات ہیں اس کی حامیم عین سین قاف كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللہُ الْعْزِيزُ الْحَكِيمُ آمین عین عین سین قاف اے رسول غالب و دانا خدا تمہاری طرف اور جو پیغمبر تم سے پہلے گزرے ان کی طرف یوں ہی وحی بھیجتا رہتا ہے اور جو کچھ اس آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے غرض سب کچھ اسی کا ہے اور وہ تو بڑا آلی شان اور بزرگ وار ہے ان کی باتوں سے قریب ہے سارے آسمان اس کی حیبت کے مارے اپنے اوپر وار سے پھٹ پڑیں اور فرشتے تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں سن رکھو کہ خدا ہی یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے اب یہاں کیا آگیا واپس ریفرنس ملائکہ پہ آگیا کہ ان کے کام کیا ہے کہ یہ زمین میں رہنے والوں کے لیے حمد اور تصویح انجام دیتے ہیں سن رکھو کہ خدا ہی یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور اور اپنے سرپرست بنا رکھے ہیں خدا ان کی نگرانی کر رہا ہے اور اے رسول تم ان کی نگہبان نہیں ہو وَكَذَلِكَ اُحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ اُمُّ الْقُرَا اور ہم نے تمہارے پاس عربی قرآن یوں بھیجا تھا کہ تم مکہ والوں کو اور جو لوگ اس کی اردگرد رہتے ہیں ان کو ڈراؤ the mother of towns یعنی جو central town ہوتا ہے اور ان کو قیامت کے دن سے بھی ڈراؤ آخرت پہ ایمان اور ان کو قیامت کے دن سے بھی ڈراؤ جن کے آنے جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں اس دن ایک فریق ماننے والا جنت میں ہوگا اور فریق ثانی دوزخ میں اور اگر خدا چاہتا تو ان سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا مگر وہ تو جس کو چاہتا ہے ہدایت کر کے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کا تو اس دن نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں تو کارساز بس خدا ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور تم لوگ جس چیز میں باہا میں اختلاف رکھتے ہو اس کا فیصلہ خدا ہی کے حوالے ہے وہی خدا تو میرا پروردگار ہے میں اسی پر بروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں سارے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائیں اور چار پاؤں کے جوڑے بھی اسی نے بنائیں اس انداز میں تم کو پھیلاتا رہتا ہے کوئی چیز اس کی مثل نہیں اور وہ ہر شے کو سنتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ مِثْلِ اور مرحوم علامہ طالب جوہری نے بہت نازک مرحلے پہ یہ کہا تھا کہ مَثَلُو كَمَثَلُو نُورٍ سورہ نور میں اللہ کا نور کا مثل بیان کر رہے ہیں کَمَثَلَ نُورٍ کہتے ہیں اس کی اس جیسا کوئی نہیں ہے لیکن اس کی مثال اس کی نور کی مثال یوں ہیں یہاں پر لَيْسَ كَمِثْلِهِ ایک مثل ہے ایک مثل ہے اس کی مثل کوئی شئے نہیں ہے اور ہر چیز کو سنتا اور دیکھتا ہے سارے آسمان و زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہیں جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے اس نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس پر چلنے کا نوح کو حکم دیا تھا اور اے رسول اسی کی ہم نے تمہارے پاس وہی بیجی ہے اور اسی کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی حکم دیا تھا اور وہ یہ ہے کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا دین ایک ہی دین ہے جو بھی دین لائے جو بھی دین میں ایمان لائے اس کو ان ساتھوں پر ایمان لانا پڑے گا جس دین کی طرف تم مشرقین کو بلاتے ہو وہ ان پر بہت شاہ گزرتا ہے خدا جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اپنی طرف پہنچنے کا راستہ دکھا دیتا ہے اور یہ لوگ متفرق ہوئے بھی تو علم حق آ چکنے کے بعد اور وہ بھی محض آپس کی زد سے اور اگر تمہارے پرابردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے قیامت کا وعدہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان میں کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا دین میں تفرقہ کرتے ہیں اور وہ بھی اپنی پرسنل زد کی وجہ سے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے بہت سخت شبہ میں پڑے ہوئے ہیں تو اے رسول تم لوگوں کو اسی دین کی طرف بلاتے ہو اور جیسا کہ تم کو حکم ہوا ہے اس پر قائم رہو اور ان کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور صاف صاف کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل کی ہے اس پر میں ایمان لگتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے اختلافات کے درمیان انصاف سے فیصلہ کروں خدا ہی ہمارا بھی پروردگار اور وہی تمہارا بھی پروردگار ہے ہماری کارگزاریاں ہمارے لیے ہی ہیں اور تمہاری کارستانیاں تمہارے واسطے ہم میں اور تم میں تو کچھ حجت و تقرار کی ضرورت نہیں خدا ہی ہم سب کو قیامت میں اکٹا کرے گا اور اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے اور جو لوگ اس کے مان لیے جانے کے بعد خدا کے بارے میں خامخواہ جھگڑا کرتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کی دلیل لغو باطل ہے اور ان پر خدا کا غزب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے خدا ہی ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل گیا اور عدل و انصاف بھی نازل گیا اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو پھر یہ غفلت کیسی اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور جو مؤمن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت یقینی برحق ہے آگاہ رہو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کیا کرتے ہیں وہ بڑے پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں خدا اپنے بندوں کے حال پر بڑا مہربان ہے جس کو جتنی روزی چاہتا ہے دے دیتا ہے وہ زور والا زبردست ہے وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں افضائش کریں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا خاصتگار ہو تو ہم اس کو اسی میں سے دے دیں گے مگر آخرت میں پھر اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا یعنی تم کس بازار کو پر فرنٹ پر رکھ رہے ہو آخرت کی کھیتی یا دنیا کی کھیتی اگر وہاں مطمئن نظر ہے تو یہاں بھی مل جائے گا اگر صرف یہاں مطمئن نظر ہے تو وہ تا نہیں ملے گا مَنْ کَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَتِ نَزِدْ لَهُ اور ظالموں کے واسطے ضرور دردناک عذاب ہے قیامت کے دن دیکھو گے کہ ظالم لوگ اپنے آمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا اور جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے اور جو کچھ چاہیں گے ان کے لئے ان کی پروردگار کے بارگاہ میں موجود ہے یہی تو خدا کا بڑا فضل ہے یہی وہ انعام ہیں جس کی خدا نے اپنے بندوں کو خوشخبری دیا ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةٍ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ آیت 23 سورة الاشورہ سورہ شورہ کی آیت 23 میں فرماتے ہیں یہی وہ انعام ہے جس کے خدا اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اے رسول تم کہہ دو کہ میں اس تبلیغِ رسالت کا اپنے قرابتداروں یعنی اہلِ بیت کی محبت کے سوا تم سے کوئی سلح نہیں مانتا اور جو شخص نیکی حاصل کرے کرے گا ہم اس کے لئے اس کی خوبی میں اضافہ کر دیں گے بے شک خدا بڑا بخشنے والا قدردان ہے کیا یہ لوگ آپ کی نسبت کہتے ہیں کہ اس رسول نے خدا پر جھوٹ بہتان باندھا ہے تو اگر ایسا ہوتا تو خدا چاہتا تو تمہارے دل پر مہر لگا دیتا کہ تم بات ہی نہ کر سکتے اور خدا تو جھوٹ کو نیست و نابود اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے یہ وہ یقینین دلوں کے راج سے بھی خوب واقف ہے اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ جانتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ان کو بڑھ کر دیتا ہے اور کافروں کے لئے سخت عذاب ہے اور اگر خدا اپنے بندوں کی روزی میں فراخی کر دے تو وہ لوگ ضرور روی زمین میں سرکشی کرنے لگیں مگر وہ تو بقدر مناسب جس کی روزی جتنی چاہتا ہے نازل کرتا ہے وہ بے شک اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھتا ہے خبیر انبصیر اور وہ وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت بارش کی برکتوں کو پھیلا دیتا ہے اور وہی کارساز اور حمد و سنہ کے لائق ہے اور نشانیاں چاہیے اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنا اور ان جانداروں کا بھی جو اس نے زمین و آسمان میں پھیلا رکھے ہیں اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر بھی قادر ہے اور جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوت ہے اور اس پر بھی وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے اور تم لوگ زمین میں رہ کر تو خدا کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے اور خدا کے سوا تو تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار اور اسی کے قدرت کی نشانیوں میں سے ہے میں سے سمندر میں چلنے والے بادبانی جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں اگر خدا چاہے تو ہوا کو ٹہرا دے تو جہاز بھی سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے ہی رہ جائیں بے شک تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے واسطے ان باتوں میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں یا چاہے تو کشتیوں کو ان لوگوں کے عمال ابت کے سبب تباہ کر دے اور وہ بہت کچھ معاف کرتا ہے اور جو لوگ ہماری نشانیوں میں خام خواہ جگڑا کرتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان کو کسی طرح عذاب سے چٹکارہ نہیں لوگوں تم کو جو کچھ مال و مطا دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا چند روزہ ساز و سامان ہے اور جو کچھ خدا کے ہاں ہیں وہ کہیں بہتر ہے اور پائے دار ہے مگر یہ خاص انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بہیائی کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور ان کے کل کام آپس کے مشورہ سے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرش کرتے رہتے ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ جب ان پر کسی قسم کی زیادتی ہوتی ہے تو وہ بس واجبی بدلہ لے لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ تو ویسی ہی ویسی ہی برائی ہے اس پر بھی جو شخص معاف کر دے اور معاملہ کی اصلاح کر دے تو اس کا ثواب خدا کی زمہ ہے بے شک وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں کو کوئی الزام نہیں الزام تو بس انہی لوگوں پر ہوگا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور روی زمین میں نہاق زیادتیاں کرتے پھرتے ہیں انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو بے شک یہ بڑے حوصلے کے کام ہیں اِنَّ دَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے گا اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے بعد اس کا کوئی سرپرست نہیں اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بھلا دنیا میں پھر لوٹ جانے کی کوئی سبیل ہے اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے گئے ہیں اور زلت کے مارے کھٹے جاتے ہیں اور کھنکیوں سے دیکھتے جاتے ہیں اور مومنین کہیں گے کہ حقیقت میں وہی برے گھاٹے میں ہیں اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا وہی گھاٹے میں ہیں دیکھو ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں رہیں گے اَلَا اِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ اور خدا کے سوا نہ ان کے سرپرست ہی ہوں گے جو ان کے مدد کوئیں گے اور جو اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے لیے ہدایتی کوئی رہ نہیں لوگو اُس دن کے پہلے جو خدا کی طرف سے آئے گا اور کسی طرح ٹھالے نہ ٹھلے گا اپنے پروردگار کا حکم مان لو کیونکہ اُس دن نہ تو تم کو کہیں پناہ کی جگہ ملے گی اور نہ تو تم سے گناہ کا انکار ہی بن پڑے گا پھر اگر مو پھیر لیں تو اے رسول ہم نے تم کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو وہ اُس سے خوش ہو جاتا ہے اور اگر اُس کو انہی کے ہاتھوں کی کردتوں کی بدولت کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سب احسان بھول گئے بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے سارے آسمان و زمین کی حکومت خاص خدا ہی کی ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے فقط بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محض بیٹے آتا کرتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا اَوْ يُزَوِّجُهُمَّ ذُكَرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجَعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ سارے آسمان و زمین کی حکومت خاص خدا ہی کی ہے کریشن ہے نا تو اس مثال دے رہے ہیں جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے فقط بیٹیاں دیتا ہے اِنَاثًا اور جسے چاہتا ہے محض بیٹے عطا کرتا ہے اَذْذُكُورُ یا ان کو بیٹے بیٹیاں اولاد کی دونوں قسمیں آنایت فرما دیتا ہے ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا اور جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے عَقِيمًا بے شک وہ بڑا واقفکار قادر ہے اور کسی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے سے جیسے دعوت یا پردہ کی پیچھے سے جیسے موسا یا کوئی فرشتہ بھیج دے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غرض وہ اپنے اختیار سے جو چاہتا ہے پیغام بھیجتا ہے بے شک وہ آلشان حکمت والا ہے اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم کی روح یعنی قرآن تمہارے وحی کے ذریعے بھیجا تم تو نہ کتاب ہی کو جانتے تھے کہ کیا ہے اور نہ ایمان کو مگر اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں ہدایت کر دیتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ تم اے رسول سیدھا ہی راستہ دکھاتے ہو یعنی اس خدا کا راستہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں غرض سب کچھ اسی کا ہے سن رکھو سب کام خدا ہی کی طرف روجو ہوں گے اور وہی فیصلہ کرے گا اے رکھو الى سراط المستقيم اہدن السراط المستقيم اہدن السراط المستقيم it's back there to the key you go to the key سراط المستقيم سراط اللہ الَّذی سراط اللہ الَّذی لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اَلَا الٰلّٰهِ تَسِيرُ الْأُمُورِ everything returns to him یہ آخرت اور ایمان اور خسران اور پھر بہت سی آیتیں ہیں آپ کسی بھی وقت اس ترجمہ کو جو بہت ہی سلیس اور بہت ہی بامہاورہ ترجمہ شاید اور اس کی شروع میں کہا بھی گیا ہے کہ برزغیر پاکوہند میں شاید ایس جیسے ترجمہ شاید ہی ہو فاضل جلیل حجت الاسلام حافظ سید فرمان علی آلاللہ مقامہ کی طرف سے کی گئی اس ترجمہ کا آپ نے مشاہدہ فرمایا اور مشاہدہ فرمائیں گے آئندہ بھی جب بھی آپ اس پلیلسٹ میں آئیں گے تو آپ اس کے میڈل والے حصے میں جب آئیں گے تو آپ کو اردو کی آیات کا ترجمہ ملے گا اردو میں آیات کا ترجمہ ملے گا اور اسی طرح یہ میڈل میں سورت زخرف کو بھی اردو سے شروع کرتے ہیں شاید بیچ میں اس کو ہم انگریزی میں ترجمہ کریں تقریباً نوے آیات ہیں ایک کم نوے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ پھر انسانوں کی زبان میں انسانوں کی بہترین زبانوں میں سے ایک زبان عربی میں بھیجا ہے اس کو تاکہ حامیم روشن کتاب قرآن کی قسم کہ ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن ضرور بنایا ہے تاکہ تم سمجھو یلہی ہم ابھی جو نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ جو مترجمین نے کوشش کی ہے اس کے ترجمے کو پڑھ رہے ہیں اور والدین پیرنٹس اور ٹیچرز کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ اپنی نصر کو قرآن کی مفاہم سے روشناز کرانے کے لیے یہ ایک درجہ نیچے آ جائیں جس طرح مترجم صاحب ایک درجہ اوپر چلے گئے ہیں یہ ترجمے ہم نیچے آئے ہیں تو اسی طرح قدم بقدم امید یہی ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم انسان کے زبان میں یعنی عربی میں مستقیماً ڈائریکلی ان آیات کو سمجھیں گے بھی اور بے شک یہ قرآن اصل کتاب یعنی لوہ محفوظ میں بھی جو ہمارے پاس ہے ہے لکھی ہوئی ہے اور یقیناً بڑے رتبے کی اور پرز حکمت ہے بھلا اس وجہ سے کہ تم زیادتی کرنے والے لوگ ہو ہم تم کو نصیحت کرنے سے مو موڑیں گے ہرگز نہیں آپ لوگوں کے حالت تو خراب ہے لیکن ہم تو نصیحت تو کریں گے آپ کو اور ہم نے اگلے لوگوں میں بہت سے پیغمبر بھیجے تھے ایمان بے انبیاء اور کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس سے ان لوگوں نے ٹھٹھے نہیں کی ہوں تو ان میں سے جو زیادہ زوراور تھے ان کو ہم نے ہلاک کر مارا اور دنیا میں اگلوں کے افسانے جاری ہو گئے اور اے رسول اگر تم ان سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ ان کو بڑے واقفکار زبردست خدا نے پیدا کیا ہے جس نے تم لوگوں کے واسطے زمین کو زمین کا بچونہ بنایا اور پھر اس میں تمہارے نفع کے لئے راستے بنائیں تاکہ تم راہ معلوم کرو اور جس نے ایک مناصب انداز کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا بے قادرین اگر یہ کلاوڈز بغیر قدر کی ہو جائے تو پھر سب تو گیا پھر ہم ہی نے اس کے ذریعے سے مردہ پڑتی شہر کو زندہ آباد کیا اسی طرح تم بھی قیامت کے دن قبروں سے نکالے جاؤ گے اور جس نے ہر قسم کی چیزیں پیدا کی اور تمہارے لئے کشتیاں بنائیں اور چار پائے پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم اس کی پیٹ پر چڑھو اور جب ان پر اچھی طرح سیدھے ہو کر بیٹھو تو اپنے پروردگار کا احسان یاد کرو اور کہو وہ خدا ہر عیب سے پاک ہے جس نے اس کو ہمارا تابیدار بنایا ہے اور کیسے گوڑا بنایا ہے اس پر ہم بیٹھ کے برابر ہو گیا ہے حالانکہ ہم تو ایسے طاقتور نہ تھے کہ اس پر قابو پاتے اور ہم کو تو یقیناً اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ اور ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لئے اولاد قرار دیے اس میں شک نہیں کہ انسان کھل لم کھلا بڑا ہی ناشکرہ ہے کیا اس نے اپنے مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لے لی ہیں اور تم کو چن کر بیٹے دیے ہیں حالانکہ جب ان میں کسی شخص کو اس چیز یعنی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کے مثل اس نے خدا کے لئے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ غصے کے مارے سیاح ہو جاتا ہے اور تاو پیج کھانے لگتا ہے کیا وہ عورت جو زیوروں میں پاسی پھولی جائے پالی پوسی جائے اور جھگڑے میں اچھی طرح بات تک نہ کر سکے خدا کی بیٹی ہو سکتی ہے اور ان لوگوں نے فرشتوں کو بھی اور ان لوگوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں خدا کی بیٹیاں قرار دیا ہے کیا یہ لوگ فرشتوں کی پیدائش کے وقت کھڑے دیکھ رہے تھے ابھی ان کی شہادت قلم بن کر لی جاتی ہے اور قیامت میں ان سے باز پرس کی جائے گی اور کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے ان کو اس کی کچھ خبر ہی نہیں یہ لوگ تو بس اٹکل پچو باتیں کیا کرتے ہیں یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ لوگ اسے مضبوط تھامے ہوئے ہیں بلکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقہ پر پایا اور ہم ان کی قدم بقدم ٹھیک رستے پر چلے جا رہے ہیں اور اے رسول اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشخال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم یقینی ان کی قدم بقدم چلے جا رہے ہیں اس پر ان کے پیغمبر نے کہا بھی کہ جس طریقے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے کہیں بہتر راہ راست پر لانے والا دین لے کر آیا ہوں تو بھی نہ مانو گے وہ بولے کچھ ہو مگر ہم تو اس دین کو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ماننے والے نہیں تو ہم نے ان سے کس طرح بدلے لیا تو ذرا دیکھو تو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے مو بولے باپ آذر اور اپنے قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم لوگ پوچھتے ہو میں یقیناً ان سے بیزار ہوں مگر اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا تو وہی بہت جلد میری ہدایت کرے گا اور اسی امان کو ابراہیم اپنی اولاد میں ہمیشہ باقی رہنے والی بات چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں بلکہ میں ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ پہنچاتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس دین حق اور صاف صاف بیان کرنے والا رسول آ پہنچا اور جب ان کے پاس دین حق آ ہی گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم ہرگز اس کو ماننے والے نہیں اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دو بستیوں یعنی مکہ طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو اپنے طور پر بانٹتے ہیں ہم نے تو ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں بانٹ ہی دی ہے اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ان میں کا ایک دوسرے سے خدمت لے اور جو مال و مطاع یہ لوگ جمع کرتے پرتے ہیں خدا کی رحمت یعنی پیغمبر اس سے کہیں بہتر ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آخر سب لوگ ایک ہی طریقہ کے ہو جائیں گے تو ہم ان کے لئے جو خدا سے انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چتے ہیں اور وہ سیڑیاں جن پر وہ چڑھتے اترتے ہیں ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت جن پر تکیہ لگاتے ہیں چاندی اور سونے کے بنا دیتے یہ سب ساز و سامان تو بس دنیاوی زندگی کے چند روزہ ساز و زامان ہیں جو مٹ جائیں گے اور آخرت کا سامان تو تمہارے پروردگار کے ہاں خاص پرحیزگاروں کیلئے ہے اور جو شخص خدا کی یاد سے اندھا بنتا ہے ہم گویا خود اس کے واسطے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ہر دم کا ساتھی ہے اور وہ شیطین ان لوگوں کو خدا کی راہ سے رکھتے رہتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ اسی خیال میں ہیں کہ وہ یقینی راہ راست پر ہیں اللہ اکبر تو جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں راہ راست پر ہو نا وہ خود سے پوچھنا چاہیے کہ یہ تو وہ نہیں ہے کہ خدا نے کوئی یہاں تک کہ جب قیامت میں ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا کہ کاش مجھ میں اور تجھ میں پورا پچم کا فاصلہ ہوتا مشرق مغرب غرض شیطان بھی کیا ہی برا رفیق ہے اور جب تم نافرمانیاں کر چکے تو شیطان کے ساتھ تمہارا عذاب میں شریک ہونا بھی آج تم کو عذاب کی کمی میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو اے رسول کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو اور اس شخص کو جو سری ہی گمراہی میں پڑا ہو راستہ دکھا سکتے ہو ہرگز نہیں تو اگر ہم تم کو دنیا سے لے بھی جائیں تو بھی ان سے بدلہ لینا ضرور ہے یا تمہارے زندگی ہی میں جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تم کو دکھا دیں ہم تو ان پر ہر طرح قابو رکھتے ہیں تو تمہارے پاس جو وحی بھیجی گئی ہے تم اسے مضبوط پکڑے رہو اس طرح ایک اور ہے نا اس طرح ایک اور ہے نا ایسی رسی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے ادھر بھی ہے مضبوط پکڑے رہو فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان سب سے دریافت کر دیکھو کیا ہم نے خدا کے سوا اور محبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے اور ہم نے ہی نے یقیناً موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا تو موسیٰ نے کہا کہ میں سارے جہان کے پالنے والے خدا کا رسول ہوں تو موسیٰ جب ان لوگوں کے پاس ہمارے موجزے لے کر آئے تو وہ لوگ ان موجزوں کی حسین اڑانے لگے اور ہم جو موجزہ ان کو دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑھ کر ہوتا تھا اور آخر ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں اور جب عذاب میں گرفتار ہوئے تو موسیٰ سے کہنے لگے اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا ہے ہمارے واسطے دعا کرو اگر آپ کی چھوٹے تو ہم ضرور رہ پر آئیں گے پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا تو وہ فوراً اپنا عہد تھوڑ بیٹھے اور فرعون نے اپنے لوگوں میں پکار کر کہا اے میری قوم کیا یہ ملک مصر ہمارا نہیں اور کیا یہ نہرے جو ہمارے شاہی محل کے نیچے بے رہی ہیں ہماری نہیں تو کیا تم کو اتنا بھی نہیں سوچتا یا سوچتا ہے کہ میں اس شخص موسیٰ سے جو ایک ذریل آدمی ہے اور حکلے پن کی وجہ سے صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہ کہیں بہت بہتر ہوں اگر یہ بہتر ہے تو اس کے لئے سونے کی کھنگن خدا کے ہاں سے کیوں نہیں اتارے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر آتے غرص فرعون نے باتیں بنا کر اپنی قوم کی عقل مار دی اور وہ لوگ اس کے تابدار بن گئے بے شک وہ لوگ بدکار تھے ہی غرص جب ان لوگوں نے ہم کو جنجلا دیا تو ہم نے بھی ان سے بدلا لیا تو ہم نے ان سب کے سب کو ڈبو دیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ اور پھر ہم نے ان کو گیا گزرا اور پچھلوں کے واسطے عبرت بنا دیا اور اے رسول جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کی مثال ویان کی گئی تو اس سے تمہارے قوم کے لوگ کھل کھلا کر ہسنے لگے اور بول اٹھے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ ان لوگوں نے جو عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جگڑنے کو بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جگڑالو اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْ عَمَنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِي بَنِ اسْرَائِيل عیسیٰ تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے احسان کیا نبی بنایا اور موجزے دیئے اور ان کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اپنے قدرت کا نمونہ بنایا اور اگر ہم چاہتے تو تم ہی لوگوں میں سے کسی کو فرشتہ بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے اور وہ تو یقیناً قیامت کی ایک روشن دلیل ہے تم لوگ اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو یہی صرات مستقیم ہے اور کہیں شیطان تم لوگوں کو اس سے روک نہ دے وہ یقیناً تمہارا کھل لم کھلا دشمر ہے اور جب عیسیٰ واضح و روشن موجزے لے کر آئے تو لوگوں سے کہا میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں اور تاکہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے تھے تم کو صاف صاف بتا دو تو تم لوگ خدا سے درو اور میرا کہاں مانو باتیں سرات سرات مستقیم اہتنا سرات مستقیم بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے تو ان میں سے کئی فرقے ان سے اختلاف کرنے لگے تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان پر دردناک دن کے عذاب سے افسوس ہے کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر بیٹے ہیں کہ اچانک ہی ان پر آ جائے اور ان کو خبر تک نہ ہو دلی دوست اس دن باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہزگار کہ وہ دوست ہی رہیں گے اور خدا ان سے کہے گا اے میرے بندوں آج نہ تو تم کو کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمارے فرما بردار تھے اللہ دین آمنو بے آیاتینا وکانو مسلمین ادخل الجنت انتم وازواجکم تحبرون تو تم اپنی بی بیوں سمیت اعزاز و اکرام سے بہشت میں داخل ہو جاؤ ان پر سونے کی رکابیوں اور پیالوں کا دور چلے گا اور وہاں جس چیز کا جی چاہے اور جس سے آنکھیں لذت اٹھائیں سب موجود ہیں اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے اور جنت جس کے تم وارث یعنی حصدار کر دیے گئے ہو تمہاری کارگزاریوں کا صلح ہے وہاں تمہارے واسطے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤگے کھاؤگار یعنی کفار تو یقینا جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے جو ان سے کبھی ناغہ نہ کیا جائے گا اور وہ اسی عذاب میں ناؤمید ہو کر رہیں گے اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے اور جہنمی پکاریں گے کہ اے مالک داروغ جہنم کوئی ترکیب کرو تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے وہ جواب دے گا کہ تم کو اسی حال میں رہنا ہے اے کفار اے کفار مکہ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں مگر تم میں سے بطیرے حق بات سے چھڑتے کیا ان لوگوں نے کوئی بات ٹھان لی ہے ہم نے بھی کچھ ٹھان لیا ہے کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بھید اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے ہاں ضرور سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں اور ان کی سب باتیں لکھتے جاتے ہیں اے رسول تم کہہ دو کہ اگر خدا کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کو تیار ہوں یہ لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں سارے آسمان اور زمین کا مالک عرش کا مالک خدا اسے پاک و پاک ازہ ہے اور تم انہیں چھوڑ دو کہ پڑے بک پک کرتے اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ان کے سامنے آم موجود ہو اور آسمان میں بھی اسی کی عبادت کی جاتی ہے اور وہی زمین میں بھی معبود ہے اور وہی واقف کار حکمت والا ہے اور وہی بہت باورکت ہے جس کے لئے سارے آسمان اور زمین اور ان دونوں کی درمیان کی حکومت ہے اور قیامت کی خبر وہ تو سفارش کبھی اختیار نہیں رکھتے مگر ہاں جو لوگ سمجھ بوجھ کر حق بات یعنی توحید کی گواہی دیں تو خیر اور اگر تم ان سے پوچھو گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں کہ اللہ نے پھر باوجود اس کے یہ کہاں بھکے جا رہے ہیں اور اسی کو ان سے مو پھیر لو اور کہہ دو کہ تم کو سلام تو انہیں انقریب ہی شرارت کا نتجہ معلوم ہو جائے گا صدق اللہ العلی العظیم خداوند تعالی جو ہے وہ سچ ہی کہتا ہے اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا ہے الحمدللہ اللذی انزل علی عبدہ الكتاب ولم یجعل لہو اوجا جو کہ کوئی اس میں کوئی کھجی نہیں ہے ولم یجال لہو ایواجن 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 ہی تھڑا کوئی تھڑی بات اس میں نہیں ہے بات ساری سیدھی ہے بہت بہت straight باتیں اور now for the english understanding people the parents and teachers and the students and the young people themselves i will go to the last part of this surat surat الدخان بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان تینوں میں جو ایکیسویں ایکیسویں جو پارہ ہے یا پارٹ ہے وہ تقریبا سارے حامیم سے ہی شروع ہو رہے ہیں جو کہ ایک کوڈ ہے اور اس کوڈ کو کو کوئی نہیں جانتا سوائے وہ جو اہل علم ہے حمیم والکتاب المبین انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت انہا کننا منظرین in the name of God the mercy giving the merciful حمیم by the clear book which we sent down on a blessed night we have been warning about in it every wise matter is set forth as a command from our presence we have been sending mercy from your Lord he is the alert aware Lord of heaven and earth and anything in between them if you will be convinced there is no deity except him he gives life and brings death your Lord and the Lord of your earliest ancestors instead they play around with doubt watch them out watch out for the day when the sky will bring obvious smoke to envelop mankind this will mean painful torment our Lord remove the torment from us we are believers yet they had the reminder and an obvious messenger had already come to them then they turned away from him and said he has been taught it he is so crazy ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ were we to lift the torment for a while you would still revert to it someday we will kidnap everyone in the greatest operation يَوْمَ نَبْتِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَةِ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ someday we will kidnap everyone in the greatest operation we shall be avenged we tested Pharaoh's folk before them and a noble messenger came to them hand over God's servants to me I am a trustworthy messenger for you أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ do not act so haughtily وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ concerning God I bring you clear authority إِنِّي آتِكُمْ بِسُلْطَانِمْ مُبِينَ I have sought refuge with my Lord and your Lord lest you cast me out if you do not believe in me then keep away from me so he appealed to his Lord these are criminal folk travel with my servants at night for you will be followed leave the sea parted they are an army who will be drowned how many gardens and fountains have they left behind and crops and a splendid position and a life of ease they were delighted with even so we let other folk inherit it from them neither heaven nor earth wept over them nor were they allowed to wait so we saved the children of Israel from shameful torment from Pharaoh who was haughty so dissipated we chose them knowingly ahead of anyone in the universe and gave them signs which contained an obvious test yet the latter kept on saying there is only this first death of ours thirty-five there is only this first death of ours we will not be raised again in here illa mawtatuna mawtatuna al-ula wama nahnu bimunshareen bring on your forefathers if you have been truthful are they any better than the people of Dubai and the ones before them whom we wiped out they were such criminals we did not create heaven and earth we did not create heaven and earth and anything in between them just by playing around we have created them both only to reveal the truth it's all about truth maa khalaqnaahuma illa bilhaq walakinna aksaruhum majority la ya'alamun even though most of them do not realize it inna yawm al-fasli miqatuhum majma'een the day of sorting things out will mean an appointment for everyone yawma la yughni mawlan an mawla shayyan wa hum la yunsaroon a day when no one when no patron will be able to help a favorite out in any way nor will they be supported except for someone whom God has shown mercy to he is the powerful the merciful the infernal tree will be food for the sinner like molten copper it will see the inside of their bellies like a bathhouse boiler take him and drag him into the midst of hades command atahe then pour some torment of scalding water over his head taste it taste it you were such a powerful noble this is what you all were puzzling over inna hadha ma kuntum bihi tamtaroon inna al-muttaqeen fi maqamin ameen the heatful will be in a safe position fi jannati wa'uyun yalbassuna min sundusin wastabraqin mutaqabilin they will wear satin and brocade as they sit facing one another just like that and we will wed them to dark eyed damsels they will call confidently for every kind of fruit in it yaduuna fiha bi kulli faakihatin amineen they will not taste death there la yaduquuna fiha almawt illa almawtata al-aula they will not taste death there except for the very first death that they had he will shield them from the torment of hades as a boon from your lord fadlam min rabbika thalika huwa al-fawzul adheem that will be the supreme achievement we have made it easy for your tongue to recite it in order that they may hear it or bear it in mind so watch out they too are watching fa-innama yassarunahum bilisanik bilisanik la'allahum yathadakkarun fa-artakib innahum murtakibun sadakallahu maulana al-kareem sadakallahu ar-rahman ar-rahim sadakallahu al-azizul hakeem sadakallahu this is the end of the translation recitation or reading of the translation of the quran in english by tb irving or alhaj talim ali who has given his life to translate it for the people who do not understand difficult english but simple easy day-to-day common sense english of course let me remind let us remind ourselves that the quran cannot be translated this was not the quran that we read for you but parts of the ayat in arabic it is the quran but when it is translated into other languages they are the meaning of the quran i hope that the parents and teachers and the young people themselves and all the families and the schools it means home and school both benefit from these very simple translations and hopefully this becomes a companion these translations become a companion to your monthly recitation if you complete the khatma quran from cover to cover every month and that with the moon this translation will stay with you ever and ever again and i pray that due to the grace of this quran azim which was revealed in the month of ramadan and those who are fasting hopefully they will they will be blessed with their blessings anamta alayhim ghairil maghdoob alayhim and this ni'mat of the quran is for hidayat and for direction and is the first phenomenon in front of us in the seven where the iman anybody doesn't matter which where you live and what kind of what do you call yourself you're muslim then this seven is iman they relate with the inner self not the outer self in the outer self different variety of musulman is there different languages and different kind of behavior but hopefully all of them good behavior when you are fasting especially then you are less concerned about this world and your personal benefit in this world but you're concerned more about the spiritual aspect that your final destination should be well done with this we conclude our today's session prayers and blessings to all the parents and teachers who are the companion of the quran and they want their children to be the reciters and believers in this revelation of god for the entire world or alamin the universe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu who are you